بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آلو ٹکی برگر بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آلو کے کباب بنائیں گے کباب بنانے کے لیے دو آلووں کو پیسیز میں کٹ کر کے بوائل کر لیا ہے سب سے پہلے آلووں کو میش کرنے آلووں کو میش کر لینے کے بعد اس میں شامل کریں گے بند گوپی، سبز دنیا، خریب مرچ اور تھوڑا سا پیاس ساتھ اس میں شامل کریں گے ایک چمچ نمک، ایک چمچ چیلی فلیکس، ایک چمچ کان فلور اور آدھا چمچ کالی مرچ پاودر ان سب چیزوں کو مکس کرنے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد مکسچر تیار ہے اب کباب بنائیں گے کباب بنانے کے لیے کباب مکر کو تھوڑا سا گی کے ساتھ گریز کر لی ہے گی کے ساتھ گریز کر لینے کے بعد اس کے اندر تیار کی آوہ مکسچر رکھیں گے اور اس کو کباب کی شیپ دیں گے ایک کباب تیار ہے، اسی طرح سے سارے کباب بنائیں گے کباب بنا لینے کے بعد اب ان کو فرائی کرنے سے پہلے ان کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے لیے ایک کباب کو انڈے کے اندر ڈپ کرنے انڈے کے اندر ڈپ کر لینے کے بعد کباب کو بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کرنے بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کرنے کے بعد کباب کو فرائی کرنے کے لیے گی گرم کر لیا ہے اب اس میں یہ کباب رکھیں گے ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کے اس کو دوسری سائٹ سے فرائی کرنے دونوں سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد کباب تیار ہیں اب برگر بنائیں گے برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑے سے گی کے ساتھ برگر بان کو روش کریں گے برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہری چٹنی کو دہی کے اندر مکس کر کے لگائیں گے چٹنی لگا لینے کے بعد اس کیوں پر تیار کیا ہوا کباب رکھیں گے اور کباب کو سپریٹ کر دیں گے کباب کو سپریٹ کرنے کے بعد اوپر تھوڑی سی کیچپ ڈالیں گے کیچپ کی لیئر لگا لینے کے بعد اس کی اوپر تھوڑا سا انڈہ رکھیں گے انڈے کی اوپر مایونیز کی لیئر لگائیں گے مایونیز کی لیئر لگانے کے بعد اس کی اوپر پیاز اور ٹوماٹر کے سلائس رکھیں گے پیاز اور ٹوماٹر کی سلائس رکھنے کے بعد اس کی اوپر دوبارہ سے کیچپ کی لیئر لگائیں گے کیچپ کی لیئر لگا لینے کے بعد اس کی اوپر برگر بن کا دوسرا پیس رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو درمیانی آنچ پر دوبارہ روز کر لیں گے تیار ہیں جی مارے مزہ دار سے آلو ٹکی برگر آپ بھی اسی طرح سے ضرور بنائیں اگر آپ کو ماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ